السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکرام اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قبر کا ایک سچا اور اچھا واقعہ پیش کرنے والے ہیں پوری ویڈیو کو ضرور سنیں انشاءاللہ آپ کے ایمان کی تازگی پیدا ہو جائے گی یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں ڈاکٹر نور احمد نور لکھتے ہیں کہ میں سعودی عرب میں بریدہ کے مقام پر اپنا ایک مطب یعنی ایک کلنک چلاتا تھا یہ انیس سو ارسٹھ کی بات ہے کہ جمعہ کے دین زیارت کے لیے مدینہ منورہ گیا وہاں ایک ڈاکٹر دوست کے ہاں قیام کیا اتفاق کی بات کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت اس روز خراب تھی اور مریض ان کا انتظار کر رہے تھے انہوں نے مجھ سے مریضوں کو دیکھنے کی درخواست کی میں مریضوں کو دیکھتا رہا ایک بددو نے مجھ سے درخواست کی کہ میں اس کے ساتھ احد پہار تک چلوں وہاں ایک مریض کو دیکھنا ہے میں اس کے ساتھ احد پہنچا شہدائے احد کے قبرستان کے قریب ہی ایک خینے میں وہ مریض موجود تھا میں نے اسے دیکھ کر نسخہ لکھ دیا اس کے بعد وہ برا بددو مجھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر لے گیا اس نے بتایا کہ آج سے تقریباً پچاس سال پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر نیچے وادی میں تھی ایک مرتبہ زبدست بارش ہوئی اس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر زیر آب آ گئی حجاز کے حکمران شریف مکہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی خواب میں زیارت ہوئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا بارش کا پانی تنگ کر رہا ہے اس کا بندوبست کرو شریف مکہ نے علماء اکرام کو بلا کر ان سے مشورہ کیا مشورے کے بعد قبر کو کھودا گیا پانی واقعی ناش تک پہنچا ہوا تھا چنانچہ ناش کو اونچی جگہ منتقل کرنے کا پرگرام بنا برے بددو نے بتایا کہ قبر کھودنے والوں میں وہ بھی شامل تھا کھودائی کے دوران کھودال کی معمولی سے ضرب غلطی سے ناش کے تخنے پر جا لگی سب لوگ یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے کہ وہاں سے خون جاری ہو گیا تھا چنانچہ اس جگہ پر پٹی باندھی گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسم کو کھولا گیا تو دیکھا جسم کے نچنے حصے پر کفن موجود تھا زخم سے تازہ خون رس رہا تھا آپ کی آنکھ نکلی ہوئی تھی کان اور ناکھ کٹے ہوئے تھے اور پیٹ چاک تھے وہاں موجود سب لوگوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زیارت کی اور اسی حالت میں انہیں اونچی جگہ پر دوبارہ دفن کیا گیا آج لوگ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں یہ زندہ جعوید واقعہ ان کو غلط ثابت کرنے کے لئے کافی ہے اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہوتی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ زمین میں اس طرح محفوظ نہ ہوتے آپ کو شہید ہوئے تو چودہ سو سال بیدھ چکے تھے محترم سامعین اکرام اس ویڈیو سے ان باتوں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے ہمیں غیروں کی طرح نہیں بننا چاہئے بلکہ ہمیں آخرت کی زندگی کا پورا یقین ہونا چاہئے یہ ویڈیو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہو جائے اور ہمارے ایمان اتنے مضبوط ہو جائے کہ غیروں کے بہکاوے میں نہ آئے محترم سامعین اکرام یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں میں اپنے رشداروں میں ضرور شیر کریں اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ایک نئی جانگاری میں ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ